ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب چاروں طریقے سے میٹرو ٹرینوں کی آوازہ ہی جاری ہے ڈلی کی سٹی پر ویسٹ ڈی سی پی نے کہا ہے ڈلی میں شانتی بنی ہوئی ہے تمام ڈیلی میں situation بلکل normal ہے اور ہماری سینئر آفیسرز monitor کر رہے ہیں control room پر بھی monitor ہو رہی ہے اور ابھی کچھ calls آ رہی ہیں کچھ panic calls آ رہی ہیں تو آپ کے مادم سے میں تمام ڈلی واسیوں کو کہنا چاہوں گا کہ situation بلکل normal ہے اس calls پر دیان نہ دیں اور خاص کر ابھی ویسٹ ڈیلی اور ساؤت ڈیسٹ ڈیلی مدنپور خادر اور جوری گارڈن ہری نگر کھیالا کی کچھ calls آئی ہیں اس پر بلکل دیان نہ دیں اور ان پر ہم کاروائی کریں گے ان جگہ پر situation پوری normal ہے پولیس پورا جی situation ہے under control ہے آپ کے مادم سے میں تمام ڈلی واسیوں کو assure کرنا چاہوں گا کہ کہیں بھی panic کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس طرح کے کچھ anti-social element panic calls کرتے ہیں ان پر ڈیلی پولیس الگ سے کاروائی کرے گی social media کے ہم close monitoring کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان جو anti-social elements ہیں ان کے خلاف ہم نے پہلے بھی F.I.R. Dutch کی ہے اور بھی F.I.R. Dutch کریں گے اور ایسا کچھ hated speech اور غلط افائیں فلانا ایک crime ہے آپ سے appeal ہے کہ آپ ایسا crime نہ کریں جیہاں اس بات کو آپ سمجھیں ڈلی پولیس کے پروکتہ کو آپ نے سنا افواہ فیلانا ایک اپراد ہے crime ہے پولیس آپ کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت میں involved ہوں گے اور پولیس نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ڈلی میں شانتی ہے افواہ پر آپ بالکل دھیان نہ دیں ABP News بھی یہی اپیل کرتا ہے تمام ڈلی واسیوں سے آئیے وہاں آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں اپنے سیوگی اومپرکاش تیواری کے پاس اومپرکاش اس وقت آپ ڈلی کے کس علاقے میں موجود ہیں اور کیا جانکاری آپ کے پاس اور ہے تو اومپرکاش سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے دوبارہ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے افواہ فیلانے والوں پر پولیس سکت ہو گئی ہے ان کے خلاف کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے کاروائی کی جائے گی کاروائی ہو بھی رہی ہے ABP News بھی تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہے آپ شانتی بنائے رکھیں اور نپن سہگل ہمارے ایک اور سہی ہوگی اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نپن آپ اس وقت کہاں ہیں دلی میں اور کیا حالات کیا خبر آپ کے پاس اکھلیش میں نیٹورک کی کمی کی وجہ سے آپ کا سوال پوری طرح سے نہیں سن پایا لیکن میں اس وقت تلک نگر کے پاس وہ بلکل تلک نگر خیالہ علاقہ ان پہلے علاقوں میں سے ہے جہاں سے افواہ پھیلنی شروع ہوئی تھی شام کو ساڑھے ساتھ بجے کے قریب اور تھوڑی دیر کے بعد یہ جانکاری آگئی تھی کہ اس علاقے میں پولیس کی ایک ٹیم نے سٹے باجوں کے گیروہ پر جوہ کھیل رہے لوگوں کے گیروہ پر چھاپا مارا تھا جس کے بعد وہاں سے کچھ لوگ بھاگے تھے اور اس سے افواہ پھیلی کہ یہاں دنگے ہو گئے ہیں لیکن میں درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تلک نگر میں تو پھر بھی کوئی گھٹنا ہوئی تھی کہ پولیس کے چھاپے کے بعد جب لوگ بھاگے تو ایک پینک کی ستتی بنی کی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لیکن تمام دلی کے علاقے ہیں جنک پوری روہنی مدن پور خادر ایسے تمام علاقے ہیں جہاں پر کی حقیقت میں کوئی گھٹنا ہوئی ہی نہیں لیکن ایک ایک کر کے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے بہت پلانڈ طریقے سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ افواہ پھیلائی گئی ہے اور افواہ پھیلانے والوں کا ادش ایسا نہیں لگتا کہ صحیح ہے وہ دلی میں افواہ پھیلا کر ایک بار پھر اپدراؤ کی ستتی شاید بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جیسا کہ ہمارے تمام سایوگی لگتار جانکاری دے رہے ہیں کہ اب پولیس کی نگاہ ہے کہ کون لوگ اس طرح کی افواہ پھیلا رہے ہیں اس لیے ہماری درشکوں سے بھی اپیل ہے کہ افواہ سے بچیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایبی پی نیوز آپ کو بار بار آگاہ کر رہا ہے اور ایسا کوئی میسج آپ کے پاس آ رہا ہے تو اسے بینہ سوچیں سمجھیں بلکل پورورڈ نہ کریں افواہ پھیلانے والوں کا شکار نہ تو خود بنیں نہ دوسروں کو اس کا شکار بننے دیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ نے پونٹ سایگال ای بی پی نیوز بھی اپیل کرتا ہے تمام لوگوں سے دلی واسیوں سے درشکوں سے کہ افواہ پھیلانے والوں پر آپ دھیان نہ دیں اور جو افواہ پھیلانے والے ہیں وہ سابدھان ہو جائیں کہ ہمارے ایک اور سا یوگی پرفل آپ اس موقع دلی کے کس علاقے میں ہیں اور کیا اپڈیٹ وہاں سے دیکھیں اکیلش میں اس سمیں اتر پوروی دلی کے موچپور علاقے میں ہوں جہاں پر ہنسہ بڑکی تھی لیکن اس سمیں کہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سٹی بلکل سامانے ہیں یہ جو سڑک ہے یہ آگے سیلمپور سے زافر آباد ہوتے میں موچپور اور آگے کروانگر کی تب جاتی ہیں تو یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں ٹرافک سوچارو روثو چل رہا ہے پولیس کی بات کریں تو بڑی سنکھیا میں یہاں پر پولیس بل تینات ہے اور ساتھی ساتھ ریپیڈ ایکشن فورس کے جوانوں کی بھی یہاں پر تیناتی ہم اس سمیں دیکھ پا رہے ہیں بڑی سنکھیا میں ریپ کے جوان اس علاقے میں موجود ہے اور یہاں پر جو تمام دکان ہے وہ بھی کھولی ہوئی ہے تو جن جیون یہاں سامانیہ ہے یہاں پر ان اپاؤں کا کوئی فلال اثر نہیں ہوا ہے لیکن پولیس نے احتیاطاً یہاں پر سرکشہ بڑھا دی ہے یہ سرکشہ ہمیں باقی دنوں میں جو کل پرسو تھے وہ ایسے دیکھنے ملی لیکن احتیاط کے طور پر اور کڑی سرکشہ یہاں پر کر دی ہے تو فلال یہاں جو یہ علاقہ ہے اترپوروی دلی کا جہاں ہنسا مرکتی وہاں پر اس سمیں ستی سامانیہ ہے ٹرافک سہی چل رہا ہے دکانے کھلی ہوئی ہیں اور یہاں پر پولیس نے جو سیکیورٹی کی ویوستہ ہے اس کو بھی کافی کڑا کر رکھا ہے پیرا ملیٹری فورسز کے ساتھ آرے اے اف اور دلی پولیس کے جوان بھی یہاں پر تینات ہیں بلکل تو ہمارے جو درشک ہیں آپ دھیان سے گھوڑ سے سنیے ای بی پی نیوز سمواد آتا چپے چپے پر تینات ہیں ہر جگہ سے آپ تک جانکاری پہنچا رہے آپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں تصویروں کے مادہم سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ سامان ہے دلی شانت ہے آپ افواہوں پر بلکل بھی دھیان نہ دیں جو افواہ فیلائے اسے آپ منع کریں اور اس کی ترنت سوچ نہ دیں لوکل پولس کو تاکہ ان کے خلاف کاروائی کی جا سکے یہ جو افواہ فیلانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دلی کو میں ہنسہ ہو ایسے میں آپ کو ان کو ناپاک منصوبے جو ان کے ہیں ان میں کامیاب آپ انہیں ہونے نہ دیں آئیے نویزیتا شانڈلے کا بھی رخ کر لیتے ہیں میری ایک اور صحیح یوگی اس وقت بے ساجون چکی ہیں نویزیتا آپ کہاں پر موجود ہیں اس وقت دلی میں اور کس طرح کی ستیتی بنی ہوئی ہے وہاں پر کیا حالات ہیں اس وقت ہم موجود ہیں شاہین باغ میں اور شاہین باغ کو لے کر کے افواہ اڑی تھی کہ یہاں پہ بھگتر کا ماحول ہے کافی ایک پینک جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں ہیں مگر ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے کہ یہاں پہ آس پاس بھیڑ نہیں ہے شانتی ہے سنناٹا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بیریکیٹنگ جو ہے وہ پولیس کی لگی ہوئی ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی درگھٹنا یا گھٹنا کی کوئی بھی خبر نہیں ہے ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ شاہین باغ سے لگتا ہوا علاقہ ہے مدنپور خادر کا جہاں سے سامپردائک ہنسا کی خبر آئی تھی ایوی پی نیوز کی ٹیم وہاں بھی گئی وہاں لوگوں سے بات کیا وہاں بھی پتا چلا کہ یہ افواہ ہے پولیس والے چپے چپے پر موجود ہے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ سب کچھ افواہ تھا لگتار کوشش کی جاری ہیں ان لوگوں کو پکڑنے جنہوں نے ایسی افواہیں فیلائی ہیں اور ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والوں کی آواجا ہی ہے یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو سڑک ہے اس سڑک کو آگے سے اب بند کر دیا گیا ہے تاکہ جو بھگتر کی بات یا پھر کوئی اور آ کر کہ یہاں پہ کسی بھی قسم سے ماحول خراب نہ کر سکے اسے یہاں پہ چپے چپے پہ پولیس والے موجود ہیں اور ایپی نیوز کی ٹیم ان علاقوں میں جا رہے ہیں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں پوچھ رہی ہیں دھراتل پہ جا کر ہم لوگوں سے بات کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیا ماحول ہے کیا یہ جو خبریں صحیح ہیں مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہین باغ اور آس پاس کے علاقوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی درگھٹنا نہیں ہوئی ہے یہاں پہ ماحول شانت ہے بلکل ماحول شانت ہے اور ایسے میں ہمارے درشک اس بات کو سمجھیں اے بی پی نیوز پر ہم آپ کو صرف رپورٹ نہیں دکھا رہے ہیں ان تمام علاقوں کے درش دکھا رہے ہیں تصویریں دکھا رہے ہیں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں آپ وارسپ پر جو آپ کو جانکاری مل رہی ہے فیس بوک پر ٹویٹر پر یا پھر ان مادھیموں سے اس پر اتنا زیادہ دھیان نہ دیں کیونکہ کئی بار ان ذریعوں سے جو افواہ بھی لوگ پھیلاتے ہیں اور افواہوں کی وجہ سے ہی دکت ہوتی ہے جو ماحول پینک ہوتا ہے جو ڈر کا باتابرن بنتا ہے اسی وجہ سے آپ بلکل ان چیزوں پر دھیان نہ دیں ڈلی پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ڈلی میں شانتی ہے کہیں کوئی آپریہ واردات نہیں ہوئی ہے اور اے بی پی نیوز کے تمام جو سنبھاد آتا ہے وہ بھی آپ تک خبر لگاتار پہنچا رہے ہیں ڈلی کے الگ الگ علاقوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھئے بلکل سامان اسکتی ہے روزمرہ کی زندگی جس طریقے سے چلتی ہے لوگوں کی بلکل ویسا ہی درشن نظر آ رہا ہے ان تصویروں میں نپون سہگل کے پاس ایک بار پھر سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نپون آپ جہاں پر موجود ہیں ذرا آس پاس کی تصویریں بھی ہمارے درشکوں کو دکھائیے اور بتائیے کیسے حالات بلکل سامان ہے جی بلکل دیکھیں یہ ٹریفک ہے جو تلک نگر کی طرف جا رہا ہے اور آپ ٹریفک دیکھیں گے کہ روی بار کی شام کو جس طرح کا ٹریفک ہوتا ہے جس طرح کا ہلکا ٹریفک ہوتا ہے وہی ٹریفک ہے اور تلک نگر کے علاقے میں میں تھوڑی دیر پہلے گیا تھا وہاں پر بازار سامانے روپ سے پھر سے کھل چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک پینک کی ستھتی بنی تھی جس کے چلتے دکانے بند کی گئی تھی ایک اور اہم جانکاری میں درشکوں کو دینا چاہتا ہوں خاص طور پر وہ درشک جو دلی میں ہی رہتے ہیں دلی میں کئی میٹرو سٹیشن خاص طور پر یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ اوپر سے بلو لائن میٹرو جا رہی ہے میٹرو کی بلو لائن جو کی نویڈا اور ویشالی سے دوارکہ کی طرف جاتی ہے اس میں پشتیمی دلی کے کئی سٹیشن جو ہیں ان کا انٹری اور ایکزٹ یعنی نکاس اور پرویش کا راستہ بند کیا گیا تھا میٹرو نے سوچنا جاری کر دی ہے جانکاری جاری کر دی ہے کہ اب ایسی کوئی سٹیشن نہیں ہے تو پشتیمی دلی کے تمام میٹرو سٹیشن بھی کھل چکے ہیں آنا جانا آپ کر سکتے ہیں راستے چالوں ہیں بازار چالوں ہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل دیکھیں نپون سہگل نے آپ کو یہ تمام جانکاری وستار سے دی ہے اور آپ سمجھئے بھی جب میٹرو کا پریچالن اس طریقے سے ہو رہا ہے یعنی جو سابجریک پریبہن کے سادھن ہے لوگ جب اس کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر پینک والی کیا بات ہے ڈر کا بلکل بھی باتابرن آپ نہ بننے دیں بلکل اس پر دھیان نہ دیں افواہوں کا بازار ضرور گرم ہوتا ہے لیکن جو یہ افواہ پھیلانے والے ہیں ان کی سوچنا آپ دلی پولیس کو دیجئے پولیس کے لیے آپ ناک اور کان کا کام کیجئے جو بھی اس طرح کے اراجک تتوں ہیں ان کے جو منصوبے ہیں ناپاک منصوبے ہیں آپ ان کو کامیاب نہ ہونے دیں آپ جو لوگ بھی سماج کو باتنا چاہتے ہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں سائیم بنا کر رکھیں دھیرے بنا کر رکھیں ڈلی میں شانتی ہے ہم آپ کو کیمرو کے مادھیم سے دکھا رہے ہیں کیمرو کی نگاہ سے دکھا رہے ہیں کہ ڈلی میں کیسے حالات بلکل سامان نہیں ہے آئیے ایک بار پھر سے اب آپ کو پرپل شریفاستوں کے پاس لیے چلیں لیکن اس سے پہلے ابشیک رابط بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہمارے ایک اور سہیوگی ابشیک آپ اس وقت ڈلی کے کس علاقے میں ہیں اور وہاں سے کیا بڈیٹ ہے آپ کے پاس کیا جانکاری اکھلیش میں اس سمیں رگبیر نگر علاقے میں ہوں جو رگبیر نگر اور کھیالا کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرے پیچھے جو ہے ایک مسجد بھی ہے جہاں سے کچھ دیر پہلے ہی ایک آناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی کہ یہاں پر ابوائے فیاد نہیں ہیں اس لئے سب لوگ ستر کر رہے اور کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے یہاں پر ہمارے ساتھ مسجد کے سدر بھی ہیں میں ان سے آپ کی بات کرانا چاہوں گا کیا اصل میں ہوا تھا کیا یہاں پر اصل میں ہوا تھا اور کس کارن سے ہوا تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا ہے صرف ایک لڑکے سے لڑائی ہوئی تھی اور وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ہے کچھ بھی نہیں ہے ہے کچھ بھی نہیں یہاں پہ مسجد میں ہم نے ایمان صاحب سے اعلان کروایا ہے کہ یہاں پہ سب کو اعلان کر دیا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے علاقہ ہمارا سب چانت ہے کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا کچھ لڑکوں کے بیچ میں اسی سے پنپ گیا اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے ایک پولیس کرمی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بات کیجئے جی جی آپ کی بہائی طرف ایک پولیس کرمی ہے کچھ کہنا چاہ رہے آپ سے ذرا ان سے بات کیجئے رومر تھا ہم نے اچھی طرف علاقے میں گست کی لوگوں کو سمجھایا سب دھرم کے لوگوں کو سمجھایا سب نے پورا کوپریٹ کیا ہے اور پوری طرح یہ رومر تھا کہیں بھی کوئی سچائی نہیں ہے کوئی دنگا کوئی فساد کہیں نہیں وہاں پوری طرح مستعد ہیں علاقے میں گست کر رہے ہیں اور نہیں اس طرح کوئی گھڑنا ہونے دیں گے جی اگلیش تو یہاں پولیس بھی تینات ہے اور جگہ جگہ پہ گست بھی کر رہے ہیں پولیس کرمی اور جیسا آپ نے سنا خود یہاں پہ جو ایسا ہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پوری طرح رومر تھا اور پولیس پوری مستعدی سے علاقے میں گست کر رہی ہے جس سے کی لوگوں کے بیچ میں کسی طرح کی ابوہ یا ڈر نہ پیدا ہو ابشیک آپ کے ساتھ جو پولیس والے ہیں ذراہوں سے ایک بار پھر سے آپ بات کیجئے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درشکوں تک بلکل صحیح جانکاری پہنچے یہ جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے غلط جانکاریاں پہنچ جاتی ہیں اس کا ایک دوش پر نام ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تھوڑے ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں وہ پولیس والا کیا بتا رہا آپ کو ذراہوں سے پوچھئے جو تھوڑی در پہلے کی گھٹنا آپسی رنجش والی گھٹنا جو تھی اس کو کس طریقے سے سامپردائی کرنگ دینے کا پیاس کیا گیا تھا پوچھئے ذراہوں سے سر ابھی جیسے کچھ در پہلے جو بھی رومر ہوا جھگڑے وغیرہ والی ہوئی تو آپ کو کیا سوچنا ملی تھی اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے کہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر سب نے سیوگ کیا اور سب دیکھ سکتے آپ دکانے پر کھل گئی ہے اور سب کے سیوگ سے کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا آپ اگر گھٹنا کے بارے میں بتا سکے کیا ایکچول میں جو جھگڑے والی بات یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کیا تھا اور پھر آپ لوگوں نے کس طریقے سے ہنڈل کرا سر یہاں جھگڑا نہیں ہویا تو کچھ بھی کھیالاتھانے کے پاس میں مارکٹ لگتی ہے اس میں دو چار لوگ بھاگ رہے تھے کسی بات پر ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کے لوگوں نے پتہ نہیں خود ہی کیا سوچ لیا کہ کیا ہوا کیا ہوا وہ بات پھیلتی چلے گی کسی طرقہ کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا دو تین لوگ کے بھاگنے کو پر ہی ساری گھٹنا ہوئی ہے ان کی امتلاس کرے تو اکلیش یہ جیسا ابھی سنا ہے یہ وہی بتا رہے ہیں کہ دو تین لڑکے بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے کچھ لوگ بھاگے ہیں اور اسی سے پورا محول بن گیا جیسے کی دنگا چھڑا ہو یا جو بھی ہے اور وہ اب وہ فیلتے فیلتے اس پورے علاقے میں آس پاس کے جتنے بھی کلونیا ہے وہاں فیل گئی ہے اور لوگ گھبرات کی ویزے سے اپنے گھروں کے باہر اکتر ہو گئے ہیں صرف اسی ڈسے کہ کہیں کوئی دنگا نہ ہو اور ان کی طرف آگر کوئی حملہ نہ کر دے ای بی پی نیوز پر ہمارے تمام درشک بلکل صحیح جانکاری دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دے کہیں سے کوئی اس طرح کی اپنی یہ سوچنا نہیں مل رہی ہے ڈلی پولیس بھی بتا رہی ہے شانتی ہے ڈلی میں آپ افواہوں پر دھیان نہ دیں کچھ لوگوں کے دوڑنے سے اب آپ فیل گئی تھی دراصل امومن ایسا ہوتا ہے عام جن جیون میں بازار میں کبھی کچھ لوگ آپس میں بھر جاتے ہیں کچھ لوگ اس طریقے سے دورنے لگ جاتے ہیں اب دیکھئے لوگ کس کس طریقے کا اسے رنگ دینے لگتے ہیں خبر جو آئی رغویر نگری علاقے سے جو بات کچھ اور تھی کہیں اور لے جانے کا پریاس کیا گیا لیکن ای بی پی نیوز کے رپورٹر ہر جگہ تینات ہیں چپے چپے سے ہر خبر آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور کیمروں کے مادھیم سے ہم آپ کو دکھا بھی رہے کہ دیکھئے وہاں پر کیا سٹی ہے تاکہ در کا بلکل بھی واتا برن نہ بنے اور ایک بار پھر سے ہماری آپ سے اپیل ہمارے تمام درشکوں سے اپیل آپ شانتی بنائے رکھیں آپ دلی والے دل والے ہیں آپ خوش رہیں اور اس طرح سے جو لوگ افواہ پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں آپ پولیس کو جانکاری دیجئے تاکہ وہ پکڑے جائیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچیں وہ آساماجک تتوں ہیں جو ہمیں آپ کو باتنا چاہتے ہیں پوری دلی میں شانتی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر باتنا چاہتے ہیں